ہلاو ایوریوان اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ آمی ہوپ آپ سب ٹھک تھاک ہوں گے تو آج کی ریمڈی گھر کے پتی سے بنائیں گے ٹھیک ہے جس کے ساتھ ہم چائے بناتے ہیں ہر گھر میں پتی اویلیبل ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک بہترین سا شمپو کو ملا کے ہم نے بنانا ہے کنڈیشنر کنڈیشنر بہت سے لوگ استعمال نہیں کرتے بہت سے لوگ کنڈیشنر کو تو استعمال کرنا اہم سمجھتے ہی نہیں ہے حالانکہ ہمارے والوں کو کنڈیشنر کرنا بہت ضروری ہے لیکن اگر ہم گھر کی پتی سے ہی کنڈیشنر بنائیں تو کیسا لگے گا اچھا اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو پوری دیکھنا ہے سیپ نہیں کرنا کچھ ٹپس ہوتی ہیں وہ بھی آپ نہیں کیا کریں تاکہ آپ کو اچھی تک کسی ریمڈی کی سمجھ آ جائے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک سے دو چمچ جانے کے تین چمچ لے لیں آپ نے وہ لینے ہے گھر کی پتی کے ٹھیک ہے جو آم چائے جس کے ساتھ بڑھاتے ہیں ٹی کے وہ ہم نے لینے ہے اور ساتھ میں کوئی سبھی شایپو جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ نے لینا ہے یہ بہت کمال کی ریمڈی ہونے والی ہے اس کو جب بھی آپ استعمال کریں گے آپ دوبارہ کمنٹ میں آ کے مجھے بتائیں گے ضرور کہ کتنی اچھی ریلگی آپ کو اچھا کیا کیا ہے میں نے کہ پہلے میں نے گرم پانی کر کے رکھا ہوا تھا میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ جیسے ایک کیوہ بناتے ہیں نا آپ نے بیسے ہی کرنا ہے لیکن میں نے یہاں پر پانی لیا ہے اس کے اندر اس کی کوانٹیٹی میں آپ کو دکھا رہی ہوں ہم نے پتی ڈالنی ہے پتی کو ہم نے اچھے طریقے سے بوائل کرنا ہے اتنی اچھے طریقے سے بوائل کرنا ہے کہ وہ تھوڑا سا تیسرا حصہ یعنی کہ ہو جائے تین حصے رہ جائیں اور ایک حصہ ہم نے اچھے طریقے سے اس کو جس کو کہتے ہیں کہ کیوہ بنانا ہے کارنا ہے ٹھیک ہے ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو بوائل دینا ہے اور جیسے ہی وہ ہو جائے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے وہ کیوہ کو ہم نے چھان لینا ہے جس کے اندر اپنے پتی ڈالی تھی اور وہ والا پانی ہم نے چھان لینا کیونکہ پتی اگر سر پہ چلی گئی نا تو آپ کا نکال نکالنا بہت مشکل ہو جائے گا تو بہتر ہوگا کہ آپ اس کو چھان کے اس کو چھان لیں ٹھیک ہے یہاں پر میں نے اس کو چھان لیا ہے اور میں اس کے اندر صرف اور صرف دو سے تین چمچ شیمپو کے ایڈ کروں گی اس سے زیادہ شیمپو ایڈ نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے اپنے بالوں کو صرف اور صرف کنڈیشنر کرنا ہے اچھا بہت اسے لوگوں کا اب یہ کوئسن ہوگا کہ کیا ہم بالوں کو پہلے شیمپو کریں اس کے بعد ہم نے اس کو استعمال کرنا تو بالکل نہیں ایسا بالکل بھی نہیں کرنا آپ نے ایک ہی دفعہ شیمپو کو استعمال کرنا اسی کو استعمال کریں آپ کے بالوں پر اگر جھاگ نہ بن رہی ہو کچھ لوگوں کو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے بالوں پر جھاگ نہیں بن رہی تو آپ تھوڑا سا شیمپو ایسے ہی الادہ کر کے لے لیں اور وہ اپنے ہاتھوں کے اوپر ڈال کے ساتھ میں یہ والا شیمپو آٹ کر کے لگائیں آپ نے صرف ایک ہی دفعہ استعمال کرنا ہے بار بار یہ نہیں کہ آپ پہلے شیمپو کو استعمال کریں پھر پانچ منٹ کے لیے جیسے کنڈیشنر کو استعمال کرتے ہیں پھر بالوں پر وہ پانچ منٹ کے لیے اس کنڈیشنر کو لگائیں ایسا بالکل بھی نہیں کرنا اس سے یہ ہوگا نا کہ آپ نے ایک ہی دفعہ کو اپنے جھنڈٹ آپ کی ختم ہو جائے گی آپ نے ایک ہی دفعہ اسی شیمپو کو استعمال کرنا ہے اپنے بالوں کو دھوئیں بعد میں آپ ٹیکسٹر دیکھیں گے بال بہت سلکی ہوں گے بالوں میں جان آ جائے گی کیونکہ پتی کے اندر اتنا زیادہ وہ پایا جاتا ہے اتنا زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ بالوں کے لیے اتنا بینیفیٹس آنا اتنا فائدے دیتی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی تو آپ نے گھر کے اندر ہی پتی پڑی ہوتی ہے ہر گھر میں آویلیبل ہوتی ہے بس آپ نے اس کو اچھے تکی سے عبالنا ہے بیٹ میں ایک سے دو چمچ آپ شیمپو اس کو آپ فریش بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں ایک ہفتے کے لیے آپ اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر دو بوٹلز بنائی ہیں آپ جا کر دیکھیں گے کہ میں نے اینڈ میں میری یہ دو بوٹلز بنی ہیں اور آپ کے سامنے پتی میں نے کتنی ڈالی ہے شیمپو میں نے کتنا ڈالا ہے اور یہ بننا کتنا مزک ہے میں یہی استعمال کرتی ہوں اور میں نے اپنی بیٹیوں کو بھی یہ استعمال کرتی ہوں بہت بہت اچھے دینڈر ختم ہو جاتی ہے اکثر لوگوں کے بال بہت زیادہ فریزی ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اگر یہاں پر اگر آپ کو یہ بیڈی اچھے لگ رہی ہے اور فائدہ لگ رہا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے تو نیچے سبسکرائب لکھا ہے سب سے پہلے نیچے سبسکرائب کو بٹن کو پریس کریں ساتھ ہی بیل مجھے سبسکرائب کا کیا فائدہ ہونا ہے بس مجھے خوشی ملنی ہے تو بس نیچے سبسکرائب کو بٹن آپ اس کو بھی پریس کر دیں اچھا پھر یہاں پر میں نے کیا کیا کہ یہ دیکھیں بلکل خالی بوٹل ہے بس تھوڑا تھوڑا یہ میں نے پہلے کا بنا کے رکھا ہوا تھا تو وہ بس اترہ ہی تھوڑا سا رہ گیا آپ کے سامنے ہی استعمال ہوئے اس کو میں نے بھر دینا ہے اچھا آپ نے احتیاط سے بڑھنا ہے میرا آدھا نیچے بھی گریہ تھا تو آپ نے تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ کرنا ہے ویڈیو کے چکر میں مجھے سمجھ ہی نہیں آئی اور میں نے زیادہ سارا ڈال دیا تو یہاں پر میں نے دو بوٹلز کو قیار کر لیا ہے گھر کا بنا کنڈیشنر اور شیمپو بھی ٹھیک ہے دو چیزیں بناتی ہیں اگر آپ کو پھر بھی جھا کا مسئلہ بھال آپ کے بہت گھنے ہیں اور بہت زیادہ آپ کو جھا کا مسئلہ ہو رہا ہے کہ نہیں بن رہی میرے تو بن جاتی ہوتی ہے لیکن اگر آپ کے نہیں بن رہی تو آپ تھوڑا سا شیمپو ویسے بھی لے کے استعمال کر سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھے لے گئے اپنے فرنڈز کے ساتھ اس کو شیئر کریں اس کے ریزلٹس بہت اچھے ملیں گے اور کمال کے ریزلٹس ملیں گے تو یہاں تک رہے آپ نے ویڈیو دیکھ لیا ہے تو لائک بھی کر دیں اور ملتے اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اور اس ریزلٹس مجھے کمنٹس میں آکے ضرور بتائیے گا اللہ حافظ